عرب امارات کا غیر ملکیوں کی شہریت کے قوانین میں ترمیم کا اعلان متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور وزیراعظم شیخ محمد بن راشد المکتوم نے ٹویٹ میں کہا کہ یو اے ای کا پاسپورٹ حاصل کرنے والے غیر ملکیوں کی دوہری شہریت برقرار رہے گی اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب اور سنائیں کیا اور ہے تو یہ نیوز جو میں آپ کو سنائیے یہ نیوز سنانے کا مطلب یہ تھا کہ بہت لوگ بولتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ایسی بولتے تھے ایسے نہیں بولتے کیونکہ جو بڑے چینلز جو ٹی وی چینلز ہیں جو سالوں سے چل رہے ہیں ٹھیک ہے ان میں جو نیوز آتی ہے لازم وہ ہنڈیٹ پرسنٹ کلیر ہے صحیح ہے تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں آپ کو سکرین شوٹ بھی دکھا دوں گا یہاں پر جو مینشن کر دوں گا آپ کو ویڈیو میں جو خلیچ ٹائم ہے جو یہاں کا خلیچ ٹائم ہے جو نیوز دیتا ہے وہاں پر تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو نیوز تو آپ نے سنی ہے تھوڑی سی تو دوبائی گورنمنٹ جو ہے UAE گورنمنٹ نے جو ہے اعلان کر دیا ہے کہ پاسپورٹ دینے کے لیے جیسے امریکہ یورپ جرمنی وغیرہ میں پاسپورٹ وغیرہ دیا جاتا ہے تو ایسے اس نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ یہ بھی پاسپورٹ دے گا لیکن ہر کسی کو نہیں جیسے کہ جو ہنرمند لوگ ہیں مطلب جیسے ڈاکٹر انجینئر آرٹسٹ اور مطلب جو بھی بڑے بڑے جو ہیں جو جن کے پاس سکل ہے جن کے پاس ڈگریز ہے وہ لوگ لے سکتے ہیں یا پھر جن کا بہت بڑا بزنس ہے وہ لوگ پاسپورٹ لے سکتے ہیں تو اچھا ہے تو بڑی کافی ٹائم کے بعد ان لوگوں نے آناؤنسمنٹ کیا ہے کہ پاسپورٹ دینا ہے ویسے ہر کنٹری کو پاسپورٹ دینا چاہیے سسٹم بنا کے ہر کنٹریز میں یہ فرس ٹائم یہ ایسا ہوا ہے کہ جو پاسپورٹ دینے کا اناؤنسمنٹ انہوں نے کیا ہے تو بہت اچھا لگا ابھی تو فیلال اناؤنسمنٹ ہوا ہے شیخ محمد بن راشد المختوم نے اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ غیر ملکیوں کو جو ہے مطلب کہ ان کو پاسپورٹ دیا جائے گا اور وہ دو نیشنلیٹی رکھ سکتے ہیں تو اعلان تو ہوا ہے لیکن اب جب تک یہ کنفرم نہیں ہوتا اب کسی کو پاسپورٹ دیتے نہیں ہیں تب تک یہ کچھ پکا نہیں بول سکتے کیونکہ گورنمنٹ ہے گورنمنٹ پھر اپنا چینج بھی کر سکتی ہے یا کچھ زیادہ رکوائرمنٹ بھی کر سکتی ہے کچھ ٹائم پہلے جیسے گولڈن ویزا کہتے ہیں گولڈن ویزا بھی شروع ہوتا دس سال کا اور پانچ سال کا تو وہ بھی جن کے بعد بزنس وغیرہ ہیں ان کو دیا جا رہا تھا جیسے پاسپورٹ پاسپورٹ تو اچھی بات ہے پاسپورٹ مل جائے گا تو بہت زبردست ہو جائے گا تو اب دیکھتے ہیں کہ کس کو پاسپورٹ ملتا ہے کس کو نہیں اور جب تک ملتا نہیں ہے تب تک ہنڈیٹ پرسنٹ کچھ نہیں بہت سکتے رولز چینج بھی ہو سکتے ہیں رولز ہائی فائی بھی ہو سکتے ہیں زیادہ پرابلمز ہو جائے ہیں تو اگر بولا ہے تو دیں گے اب کینسلیشن بھی ہو سکتی ہے دے بھی سکتے ہیں لیکن ویسے سن کے اچھا لگا بہت اچھی نیوز ہے کہ پاسپورٹ دے رہے ہیں اور ارپ کنٹریز میں یہ فرسٹ کنٹری ہے جو پاسپورٹ کے لیے اناؤنس کیا ہے اور اس پاسپورٹ کے لیے اس کنٹری نے اگر اناؤنسمنٹ کیا ہے تو امید کافی ہے کہ دوسری کنٹریز بھی اناؤنسمنٹ کریں گی ہو جائے تو اچھا ہے کیونکہ یہاں سے بہت لوگ ہیں جن کو پرابلمز ہوتی ہے ویسے کی اور آنا جانا اور یہ وہ بہت کچھ یہاں جب ان کو پاسپورٹ ملے گا ان کے لیے تو بہت اچھا ہو جائے گا اور جن کو سکل وغیر ہے ان کے لیے پہ اچھا رہ جائے گا اور پھر جو یہاں لوکل ہوتے ہیں وہاں ان کا بھی کوئی جھنجٹ نہیں ہوگا کہ آپ لازم ویزا لوگ کچھ پاسپورٹ ہو جائے گا آپ اپنی کنٹری کا پاسپورٹ بھی رہ سکتے ہیں اور یہاں بھی رہ سکتے ہیں بہت اچھا ہے تو یہ نیوز سن کے اچھا لگا اور یہ امید کافی ہے کہ یو ای گورنمنٹ دے گی ہنٹر پرسنٹ دے گی لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے رولز چینج بھی ہو سکتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے تو میرا تو یہیں تک تھا آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ